بسم اللہ الرحمن الرحیم ویڈیو کو مکمل دیکھنے کیلئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں اگر آپ اس نیوز کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس نیوز کا بھی لنک ڈسکریس فن میں موجود ہے آپ اس نیوز کو چاہیں تو ریڈ بھی کر سکتے ہیں دوستو ریپورٹ میں بتا جا رہا ہے کہ امبر ممالک سے واپس آنے والے لوگوں کو آپ ویکسین بھی لگی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ہی اور ان کو بھی دس دن کا کرنٹینہ کرنا ہوگا یہ خدشہ جاہر کیا جا رہا ہے کہ اسپین یونان کو نئی امبر فریس میں شامل کیا جا سکتا ہے جس سے مکمل طور پر حفاظی ٹھیک لگائے جانے والے مسافرے کے لئے کرنٹینہ ضروری ہوگا دوستو ریپورٹ میں بتا جا رہا ہے کہ اسپین اور یونان کو امبر لسٹ میں دوبارہ اپ ڈیٹ جو ہوگی اس میں داخل کیا جا سکتے ہیں اور اس میں ان لوگوں کو بھی آکے کرنٹینہ کرنا ہوگا پین انیس چولائی تک برطانیہ کے رائشی امبر لسٹ مقامات سے واپس پہنچ کر خود کو الگ تھرک کرنے والے لوگوں نے کم سے کم چودہ دن قبل کوئر نائنٹین ویکسین کی دوسری خوراک مل گئی تھی ریپورٹ میں بتا جا رہا ہے کہ تعداد کے بارے میں خدشات کی وجہ سے کیونکہ کوئر نائنٹین کیسز میں اضافہ ہو رہے برطانیہ میں تو اس لیے اب آنے والی شاید امبر لسٹ اپ ڈیٹ میں یہ نیا قانون لاغو کیا جا سکے کہ امبر لسٹ سے آنے والے لوگوں کو بھی کرنٹینہ کرنے کی ضرورت ہوگی دوستو اس سے پہلے امبر لسٹ سے آنے والے لوگوں کو کرنٹینہ نہیں کرنا پڑ رہا تھا دوستو بتا جا رہا ہے کہ امبر ممالک سے واپس آنے والے برطانیہ کے مسافروں کو ان کی ویکسینیشن کے حصیت سے دس دن کے لیے کرنٹینہ کرنا بہت ضروری ہوگا اور اپنی آمد کے دو دن پہلے یا اس سے پہلے پی سی آر ٹیسٹ بھی دینا ہوگا اور دوسرا آٹھ میں دن آپ کو ٹیسٹ دینا ہوگا اس کے علاوہ بتا جا رہا ہے کہ ڈبل جا والے لوگ پانچ دن کو ایک اضافی ٹیسٹ دے سکتے ہیں اگر نتیجہ منفی ہے تو جلد ہی اس کو چھوڑ دیں گے یعنی اس کو کرنٹینے سے نکال دیں گے تاہم ابھی جو آٹھ دن کا ٹیسٹ دینا ہوگا ایسے افراد جن کو مکمل طور پر ریکسین نہیں لگائی گئی ہے انہیں لازمی طور پر پورے دس دن کے لیے کرنٹینہ کرنا ہوگا جیسا کہ وہ امبر لسٹ والے ممالک کے لیے کرتے ہیں دوستو کون سے ممالک کو امبر لسٹ کیا جا سکتا ہے جو گزیشتہ آنے والی جو ٹریول اپ ڈیٹ ہے یعنی امبر لسٹی اپ ڈیٹ ہے تو اس میں بتایا جا رہا ہے ٹریول کنسلٹنسی کے پی سی اجنسی کے چیف ایگزیکٹیف پارٹ چارلسل نے بتایا ہے کہ ممپنہ طور پر امبر جو لسٹ کیٹگری میں شامل کرے گی تو اس میں کون سے ممالک آ سکتے ہیں تو اس میں سپین ہے اس کے علاوہ دیگر اور ممالک بھی آ سکتے ہیں اور دیکھا جائے گا کہ کون کون سے ممالک میں کوویڈ نائنٹین کی شرحہ کیا ہے تو پاکستان انڈیا اور بیلجیم نیدر لینڈ جرمنی اور کافی سارے ایسے ممالک ہیں جن کو چیک کیا جائے گا کہ اس وقت ان کی کیا پوزیشن ہے تو اگر دوستو پاکستان کی اس وقت پوزیشن یہ ہوئی تو انشاءاللہ پاکستان کا نام جو ہے امبر لسٹ میں بھی ڈال دیے جائے گا تو یہ اس نیوز کا لنک بھی آپ کو ڈسکریشن سے مل جائے گا آپ اگر اس نیوز کو ریڈ کرنا چاہے تو ریڈ کر سکتے ہیں تو یہ تھی امبر لسٹ کے والے لوگوں کو بھی کرنٹینہ لازمی کرنا ہوگا مزید اپ ڈیٹس کیلئے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو تمام دوستوں میں ضروری شیئر کریں اپنا اپنے پیارے کا بہت سارا خیار رکھئے اللہ حافظ